یہ کہانی بارٹن ہائی سکول کے بارے میں ہے جو آل بوئی سکول ہے اور یہ شہر سے تھوڑا ہرٹی 55 ایکر پر بنا ہوا ہے جہاں ڈیسیمبر کے مہینے میں کرسمس کی تیاریاں چل رہی ہیں کرسمس فیکیشن میں جو سٹوڈنس گھر نہیں جا سکتے ہیں ان کی ڈیوٹی پرنس پل ووڈرپ نے ایک ٹیچر کو دی تھی جن کی مدد کی دیت ہونے کی وجہ سے افوڈیوٹی پول ہنمان پر آ گئی ہے جو ہسٹری کے پروفیسر ہے پول ہنمان اپنے سٹریکٹ آٹیٹیوڈ اور اورتھوڈاکس ہونے کی وجہ سے بہت سے تیچرز اور سٹوڈنس کو نا پسند ہیں مگر اس بات سے آج تک پول کو فرق نہیں پڑا ان کے مطابق اگر بچہ فیل ہونا ڈیزرف کرتا ہے تو اسے فیل کرنا چاہیے بے شک کو جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جیسے انہوں نے ایک سینیٹر کے بیٹے کو فیل کیا جس بات کا دانہ مسٹر ووڈرپ آج تک پول کو دیتے ہیں سب بچوں کے پیرنس انہیں لینے کے لئے آج جاتے ہیں اور مسٹر ووڈرپ سب کو میری کرسمنس وش کرتے ان کی کو میری کے بیٹے کی دیتھ کا افسوس کرتے ہیں جب آٹن ہائی سکول کا ہی سٹوڈنٹ تھا اس کے بعد سب سٹوڈنٹ اپنے اپنے پیرنس کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں اور انہیں میں ایک سٹوڈنٹ اینگس ٹالی اپنی مام کا ویٹ کرتا رہ جاتا ہے جب اس کی مام سے لینے نہیں آتی تو وہ انہیں فون بوت سے کال کرتا ہے اینگس کی مام نے دوسری شادی کر لیا اور اب وہ اپنے نیو ہزبن کے ساتھ ہانیمون کے لئے جا رہے ہیں اس لئے وہ اینگس کو پک نہیں کر سکتی اور اسی یہ ویکیشن سکول میں ہی گزارنے کا کہتی ہے جو سنکر اینگس کو بہت کس ساتھ آتا ہے کیونکہ اس نے ویکیشن میں گھومنے کا پلان بنا ہوا تھا اور وہ یہاں اکیلہ نہیں رہنا چاہتا لیکن اس کی مام نہیں سنتی اور اینگس کو اپنے سٹیپ فادر ویسے ہی پسند نہیں کیونکہ اب ان کی اینگس کو لاس ورننگ ہے کہ اگر اسکول سے بھی اینگس ایکسپل ہو گیا تو اسے ملیٹری ٹریننگ کے لئے جانا پڑے گا جو اینگس نہیں چاہتا اور وہ پہلے بھی تین سکول سے ایکسپل ہو چکا ہے اور یہ سکول اس کا لاس چانس ہے اینگس سے سب سے اداس ہوئے اس روم میں آتا ہے جہاں پول باقی چار بچوں کے ساتھ بیٹھا انہیں رولز سمجھا رہا ہوتا ہے جن میں ٹیڈی، جیمز، یہ جون اور الیکس ہے اینگس کو وہاں دیکھ کر پول اسے رولز بتاتا ہے جس میں وہ دن کا ایک گھنٹہ باہر سنو میں راننگ کریں گے اور باقی کچھ گھنٹے پڑیں گے جو سن کر سب بچوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے ان سب بچوں کو اور پول اب انفرمیری میں سونا ہوگا کیونکہ باقی جگہوں کے ہیٹرز بھن گئے دیگا ہیں باہر آکر سب ایک دوسرے سے رکنے کی وجہ پوچھتے ہیں جس پر جیمز بتاتا ہے کہ اس کے رات کی شرط ہے کہ وہ بال کاٹے گا تو پھر آئے گا جو جیمز ایسا کرنا چاہتا نہیں ہے جیمز کا تعلق بہت ہی امیر گھر سے ہے کہ وہ ٹرابل بھی پیسنل ہیلیکاپٹر سے کرتا ہے آلکس کے پیرنس ایک مشن پر آٹ او سٹی گئے ہوئے ہیں اور یہ جون کے پیرنس کے اکورنگ اس کا اکیلے کوریا ٹرابل کے کیانا صرف نہیں ہے مولوک جب اپنے بیٹس پر سموان انپیک کرتے ہیں تو اس میں آنگس کا اپنی فیملی فوٹو نہیں ملتی جو اس نے صبح پیک کرتے ہوئے ڈالی تھی میں تب اسے یاد آتا ہے کہ اس کے روم میں ٹیڈی آیا تھا جو آنگس کا بہت بڑا رائیول ہے موقع اس میں ٹیڈی کے پاس جا کر اپنی بچے مانگتا ہے جو ٹیڈی اپنے پاس ہونے سے انکار کر دیتا ہے اور اس پر ان دونوں کی بہت ہو جاتی ہے اور ٹیڈی کہتا ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کو ویسے آنگس کی ٹینشن نہیں ہے اس سے وہ سے لینے نہیں آئے جس پہ آنگس اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں یہاں رکا ہے تو ٹیڈی کہتا ہے کہ اس کے گھر میں رینویشن چل رہی ہے اور سارا سامان ٹول باکسز اس کے کمرے میں ہیں جس پہ آنگس مسکرا کر کہتا ہے کہ ونٹر میں کونسی رینویشن چلتی ہے اس کے پہر سے بھی اسے جھوٹ بولا ہے کیونکہ ٹیڈی جیسا بیٹا کون ماباب چاہیں گے جو بس فیل ہوتا رہتا ہے یا دوسروں کو بولی کرتا ہے جس ان کے ٹیڈی غصی میں آئے انگلز پر حملہ کرتا اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جو جیمز چھوڑواتا ہے تب تک پول آکن سے لڑائی کہ اس نے سارٹ کی پوچھتا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا لیکن پھر پولو نے کچھ نہ بتانے کی سازہ سناتا ہے جس اندھائی آلکس تیڈی کا نام لے لیتا ہے جس پہ تیڈی کو رات کھانا نہ ملنے کی سازہ ملتی ہے میری جب وہاں آکر سب کو کھانا دیتی ہے تو تیڈی کہتا ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ اس جگہ سے اپنے گھر نہیں گئی کرسمس کے لئے اس کی بیٹے کو مرے ہوئے سال ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا دو کم نہیں ہو رہا جس پہ پول بہت زیادہ رانٹا ہے کہ اسے نہیں بتا کہ ماں کا دو کیا ہے رات کو پول میری کے گھر جاتا ہے جہاں وہ دونوں کچھ باتیں کرتے ہیں اور میری پول سے کہتے کہ اس نے تیڈی کی بات سن لی تھی لیکن اس سے بلکل بری نہیں لگی وہ پول کو بتاتی ہے کہ اس کے فیانسے کی بھی ان کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے تیت ہو گئی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پایا تھا پھر وہ پول سے اس کی شادی کا پوچھتی ہے جس پہ پول کہتے ہے کہ اس نے کبھی شادی کی نہیں کیونکہ اسے کیلہ رہنا بہت پسند ہے اور اپنے مونوگراف کا بتاتا ہے جو لکھ رہا ہے جس میں میری کہتی ہے کہ وہ پوری ریسرچ پر کیوں نہیں لگتا جو پول کہتا ہے کہ وہ بس ایک پیج ہی لکھ سکتا ہے سیونٹینز ڈیسمبر کو پول آ کر سب کو اٹھاتا ہے انہیں صبح صبح راننگ کرواتا ہے اور بات میں پھر پڑھائی کچھ دن سیم میروٹین چلتی رہتی ہے ڈیسمبر ٹو کو جب وہ سب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر انہیں ہیلیکوپٹر کی آواز آتی ہے جس انکر جیمز بہت خوش ہو جاتا ہے جیمز پول سے باقیوں کے گھر والوں کو فون کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ انہیں گھر ٹراب کر سکے جس میں سب کے گھر والے راضی ہو جاتے ہیں لیکن اینگس کی موم فون پک نہیں کرتی جس پر سب لوگ جیمز کے ساتھ چلے جاتے ہیں سوائے اینگس کے اور ٹیٹی جانے سے پہلے اینگس کو اس کی فاملی پچھتی کر جاتا ہے جس پر اینگس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ رات کو پول کے پاس سے سکون کی کیز اٹھا ہے پورے سکون میں پھرتا ہے کچن روم سے نکال کر آئسکرم کھاتا ہے اور فائنلی وہ چرچ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں صبح میری بھی آتی ہے میری اپنے پول اور اینگس کے لئے بریکفس بناتی ہے پول ان سے کوکیز شیئر کرتا ہے جو سے یہاں کی پروفیسر مسکرین نے ویکیشنز پر جانے سے پہلے دین تھی اینگس پول سے جیم روم میں جانے کی پرمیشن مانگتا ہے تو پول انکار کر دیتا ہے کیونکہ انہیں ایسا کرنا علاوڈ نہیں ہے لیکن اینگس کو اس بات پر غصہ جاتا ہے وہ واشروم کے بانے واسے اٹھ کے پھر باہر فون بوت سے ہوتیل کی بوکنگ کروانے لگ جاتا ہے جب پول سنکرس کا فون کٹ کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اس وقت وہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اینگس کو اکیلے رہنے نہیں دیکھا لیکن اینگس کو بہت غصہ جڑتا ہے اور وہ وہاں بھاگتا ہے جس کے پیچھے پیچھے پول بھی بھاگتا ہے اینگس جیم روم میں جانے لگتا ہے جسے پول بہت دفعہ منع کرتا ہے لیکن اینگس نہیں سنتا بھان جا کر جم کرتا ہے لیکن گرنے کی وجہ سے اس کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے اور پول اسے ہسپٹل لے کر جاتا ہے نرس جب ان کے پاس انچورنس پیپ اس لاتی ہے کہ وہ اشورنس پیپ پر سائن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے معاملات سپریٹ ہو چکے ہیں اور اس کے معاملات اسے اس کے ڈاڈ یعنی پول سے ملنے نہیں دیتی اور اگر انچورنس کے تھوپ باتا چل گیا تو کبھی اسے ملنے نہیں دیں گی جس پہ نرس بھی مان جاتی ہے نرس کے جانے کے بعد پول کہتا ہے کہ اس نے کیوں جھوٹ بولا جس پہ انگس کہتا ہے کہ اس نے پول کی خاطر جھوٹ بولا کیونکہ جب انچورنس ڈاکیمن میں نام ہی نہیں ہوگا تو کسی کو کچھ بتا ہی نہیں جالے گا جس پہ پول کہتا ہے کہ بارٹن من ڈونٹ لائے انگس کی شورڈوکر ٹھیک کرنے کے بعد انگس پول کو اسے دنر گوانے کا کہتا ہے کیونکہ اس نے پول کی ہلپ کی جو پول پہلے انکار کر دیتا ہے لیکن پھر مان جاتا ہے وہ جس ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں وہ مسکرین پارٹائم ویٹرس کے طور پر کام کرتی ہیں وہ پول سے اس کا حال جال پوچھتی ہیں اور انہیں کرسمس ایف پر اپنے گھر پارٹی پر انوائٹ کرتی ہیں اور وہ ان کا آرڈر لے کر جاتی ہیں جو تھی کہ انگس کہتے ہیں کہ مسکرین شاید پول کو پسند کرتی ہیں لیکن پول اس بات پر یقین نہیں کرتا انگس پھر وائن آرڈر کرنے کا کہتا ہے جو پول اسے انڈر ایج ہونے کی وجہ سے منع کر دیتا ہے اور انگس گستے میں اٹھ کر پاس والے گہ سینوں میں جاتا ہے جہاں وہ اپنی باری کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے شخص پہلے آ جاتا ہے انگس کی اسے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے جس پر انگس بھاگتا ہوا پول کے پاس آتا ہے جہاں وہ دونوں شخص بھی آتے ہیں پول انگس کو بچانے کی خاطر ان دونوں کو بیر پلاتا ہے واپس جاتے وقت انگس پول کا شکریہ دا کرتا ہے جس پہ پول کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایون ہو گئے ہیں اگلے دن میری پول سے مسکرین کی پارٹی پر جانے کا سوچتی ہے کیونکہ مسکرین نے ان سب کو انوائیٹ کیا تھا جس گل میں رکے ہوئے تھے جس میں ان تینوں کے علاوہ ایک جانیٹری بھی ہے پول کہتے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا ہے اپنا اور انگس کا جس انگل گستے میں کہتا ہے کہ وہ پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے میری کہتے ہیں کہ وہ گھر والوں سے دور وہ بچے اکیل آئے تو اٹلیس اس کی بات مانگے وہ کرسماس تو انجوئی کر لے گا اس کے بعد وہ مسکرین کی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں انگس مسکرین کی بہانجی ایلیس کے ساتھ کافی ٹائم سپین کرتا ہے اور در انگس ایک کرسماس بال کہتا ہے جو اسے بہت اٹرائٹ کرتا ہے دوسری طرح پول اور مسکرین بہت سی باتیں کرتے ہیں اور تبھی پول کو پتا چلتا ہے کہ مسکرین کمیٹڈ ہے کہ تبھی انگس بال کو کچن میں بلاتا ہے جہاں میری رو رہی تھی اسے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور پھر پول میری اور انگس کو سکول واپس لے جانے کا سوچتا ہے جو بات انگس کو پسند نہیں آتی کیونکہ وہ ایلیس کے ساتھ اور ٹائم سپین کرنا جاتا تھا لیکن پول اسے کہتا ہے کہ میری ٹھیک نہیں ہے مگر انگس نہیں سنتا اور ان کی بحث ہو جاتی ہے جس پہ پول کہتا ہے کہ وہ خود انگس کے ساتھ کرسماس نہیں گزانا چاہتا مگر انگس کی بادر نے فن نہیں اٹھایا تو اس کا کیا قصور ہے جس پہ انگس کہتا ہے کہ اس کی سٹیپ بادر ہیں اب ہاں سے چلا جاتا ہے یہ سنگر پول کو بہت گلٹ ہوتا ہے جلدی اٹھے کرسماس ٹری لے کر آتا ہے اور انگس سے میری کو میڈیٹیشن کی بھک گفت کے طور پر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو بھی مانگیں گے وہ انہیں آج دے گا جس پہ انگس باسترن سٹی جانے کا کہتا ہے لیکن پول انکار کر دیتا ہے کہ انہیں آٹ آف سٹی جانے کی پرمیشن نہیں جس پہ میری کہتا ہے کہ پول نے پرامس کی ہے تو پول کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور اسے ایسا فیلٹر فلے کر جا سکتے ہیں میری پھر ان کے لئے دیلیشیس بریکفنس بناتی ہے جو کھا کر انگس کہتا ہے کہ اسے بلکل فیملی والی فیلنگ آ رہی ہے میری اپنی سسٹر کے پاس جاتی ہے کرسما سلیبیٹ کرنے کے لئے جو ماں بننے والی ہے میری اسے اپنے بیٹے کے کپری دیتی ہے جو دیکھر اس کی بہن بہت اموشنل ہو جاتی ہے دوسری طرف پول اور انگس آنے والے دو دن میں پوری سٹی ایکسپلور کرتے ہیں موبائلنگ سنٹر بک شاپ اور میوزیم جاتے ہیں لاس میں وہ سکیٹنگ رنگ جاتے ہیں جہاں انگس سکیٹنگ کرتا ہے رات کو واپس جاتے وقت ہوتا ہے پول کا کلاس فیلو نے مل جاتے جو پول سے پوچھتا ہے کہ وہ اب کیا کرتا ہے جس پہ پول جھوٹ بولتا ہے کہ وہ آوٹ آف کانٹری ہوتا ہے ریسرچ رہے جسے انگس ہیران رہ جاتا ہے لیکن وہ پول کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دیتا ہے کہ وہ یہاں اپنے نیفیو یعنی انگس سے ملنے آئے ہیں جس پہ پول کا کلاس فیلو کہتا ہے کہ وہ خوش ہے کہ پول اس حادثے کے بعد اتنا سکسیسفل بن گیا ہے کلاس فیلو کے جاتے ہی انگس پول سے سب پوچھتا ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ بارٹن میں جھوٹ نہیں بولتے جس پہ پہلے تو پول چپ رہتا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ وہ دونوں حابرین امیلسٹی میں ساتھ تھے اس کی رائیول نے اس کا کام جڑایا اور جب پول نے اس پہ کمیٹی بٹھانے کی بات کی تو وہ لڑکا امیر بیکگرانڈ ہونے کی وجہ سے اس نے سارا الزام پول پر لگا دیا جس میں غصے میں آئے پول نے اس کا ایکسیڈن کر دیا اور وہ ایک سپیل ہو گیا پھر پول فاپس بارٹن آ گیا جہاں سے بغیر ڈکری کی اس کے ٹائم کے پرنسپل ڈاکٹر گرین نے رکھ لیا جنہیں پول بہت ایڈمائی کرتا ہے اور تب سے وہ وہاں پر رہا ہے مستر پورٹرپ کو پول پسند نہیں کیونکہ وہ پول کا کبھی سٹورنٹ ہوا کرتا تھا اور وہ پول کو فائر کرنے کا موقع دونتا ہے جس انگل کر اینگس بہت حرران رہ جاتا ہے نیکس دی وہ دونوں مووی دیکھنے جاتے ہیں جب اینگس بواشٹروم کا جھوٹ بلکا باہر جاتا ہے جو بات پول کو عجیب لگتی ہے اور وہ بھی اینگس کے بیچے جاتا ہے جو ٹیکسی میں کہیں جانے لگتا ہے جو پول اسے روک لیتر کہتا ہے اب وہ بھاگ کیوں رہا ہے جب وہ ہر چیز اینگس کے لئے کر رہا ہے جس پر اینگس کہتا ہے کہ بھاگ نہیں رہا اور پول کو بھی اپنے ساتھ منٹر ہاؤسپیٹر لے کر جاتا ہے جہاں اس کے فادر ایڈمیٹڈ ہیں انہیں چار سال پہلے شریزوفرینیا ڈائیگنوز ہوا ہے اور وہ بہت ہی بوائلنٹ ہو گئے ہیں اینگس انہیں دیکھ کے بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور پھر رات کو وہ میری کا ریسٹرون میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جب اینگس کہتا ہے کہ اس کی موم تبھی اس سے دور رہتی ہے کیونکہ اسے اینگس میں اس کے فادر کا چہرہ نظر آتا ہے اور اسے ڈر ہے کہ وہ بھی کہیں اپنا فادر نہ بن جائے جس پہ پھول کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے فادر جیسے نہیں ہوتا جیسے پھول اپنے ریار جیسے نہیں ہے ویسے ہی انگس بھی نہیں ہے سب دیفرنٹ ہوتے ہیں یہ خود انسان پر ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اور انگس ایک سمارٹ لرک ہے وہ بہت آگے تک جوا سکتا ہے بس اسے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے جس سنکہ انگس کا بھی مون اچھا ہو جاتا ہے میاری کیا تھی انگس بھول کو کچھ بھی میاری سے بتانے کا انکار کرتا ہے جس پہ پھول مسکراتا ہے نیکس دی وہ سب واپس جلے جاتے ہیں اور اس ٹرپ کے بعد وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد نیو یور نائٹ بھی وہ سب اکھٹے سلیبریٹ کرتے ہیں اور ویکیشنز کا تمہ جاتی ہے اور سکول دبارہ سے آن ہو جاتا ہے سب واپس اپنی روٹین میں برزی ہو جاتے ہیں بھول ویسے ہی سب بچوں کا ٹیسٹ دیتا ہے جس کے انگس کو پہلے ہی بھول نے تیاری کروا دی تھی ایک دن انگس کی مادر اور سٹیپ فاردر سٹینلی سکول آتے ہیں اور بھول کو یہ پرنسپل آفیس پہ لائے جاتا ہے انگس اپنی روٹ کو ملتے وقت کرسمس بھول دیا تھا جس سے یوز کہتے ہوئے وہ ہسپٹل میں وائلنٹ ہو گئے سٹینلی کہتا ہے کہ بھول پر ریٹن میں دے دی کہ انگس اس سے چھپ کر اپنی روٹ سے ملنے کیا کیونکہ یہ سب کو یہی پتا تھا کہ پول نے فیلٹر پر لے کر گیا ہے اور پھر انگس ملٹری ٹریننگ کے لئے چلا جائے گا جو انگس نہیں چاہتا پول کب انگس سے کافی اٹیٹمنٹ ہو گئی تھی اور انگس کی ہاتھیں جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی مام نے کبھی انگس کو سمجھائی نہیں انگس اس قسمس اکیل آتا اور اسے اس کے دہت سے ملوانے پول ہی لے کر گیا تھا انتر پول زد سے انگس کو وہاں لے گئے گیا تھا جس وجہ سے سارا الزام پول پر آ جاتا ہے پرنسپل آفیس سے باہر پول انگس اور میری کو ساتھ بیٹے مسکر آ کے وہاں سے چل جاتا ہے پول کو مسٹر بورٹر اپنے فائر کر دیا اور وہ اب اپنا سارا سامان پیک کر رہے ہوتے ہیں میری انہیں گود بائی کہنے آتیا اور ایک پلین بک گفت کر دیا جس پہ پول اب اپنی ریسرچ بک لکھے گا میری پول سے فیوچر کا پوچھتی ہے کہ وہ اب کہاں رہے گا جس پہ پول کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا پول جب اپنے ٹرک میں سامان رکھ رہا تھے تو انگس وہاں آتا ہے پول اور انگس دونے ہی بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان ویکیشنز دونے دوسرے کے قریب آ گئے تھے بلکل ڈیاد اور سن کی طرح انگس ان کا بہت آدھا تھانکیو کرتا اور انہیں ملتا ہے پول پھر اپنے ٹرک میں وہاں سے جاتا ہے وہ ٹرک روک ویبائن پی کے واپس ٹرک موڑتا ہے اور یہاں سے مووی انڈ ہو جاتی ہے ٹائنکیو فر ووچنگ